اسلام علیکم فرنس آج سنڈے کا دین ہے اور کچھ سوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے تو ایک سوال یہ آیا کہ نون لیگ کا کیا مستقبل ہے اور نماز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں تو نیومرالوجی کی اکورڈنگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت پیپل پارٹی کی ایک طرح سے زیلی جماعت بن چکی ہے اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے ان کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ڈسٹرکشن ہے یا ڈس انٹیگریشن ہے اس کے اوپر جس طرح سے خوش ہو رہی ہے اور تکبر بھرے فکرے جو بولے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں آپ کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کا ایک بہت بڑا فریکشن ان سے علق ہونے جا رہا ہے اور وہ ایک نئی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گا اور ان کا جو مین تھیم ہوگا یا مین ای ایم ہوگا جو ان کا وہ ٹیکنو کریسی ہوگا کہ جو ٹیکنو کریٹس ہیں صرف وہ رول کریں اور وہ ایکانومی کی بے ان کا ایکانومی ان کا مین پرسپیکٹیو جو وہ ڈیکلیئر کریں گے وہ ہوگا اور وہ یہ کہیں گے کہ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے صرف اس کو وزیر لگانا چاہیے اور یہ نون لیگ جو ہے وہ انتہائی ترپیدر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اکورڈنگ ٹو نیومرالوجی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا اس کے اندر جو ریزرٹس ہوں گے اس کے پندرہ سے بیس نشش نے صرف نون لیگ کی نظر آئیں گی ورنہ ان کو ٹیکٹ ہولڈر کوئی نہیں ملے گا ان کو ٹیکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا صرف پندرہ سے بیس لوگ جو نون لیگ کی ٹیکٹ پر سیلیکٹ ہو کر آئیں گے یا الیکٹ ہو کر آئیں گے وہ بھی شخصی ووٹوں کی بیس پر جو نظر آتا ہے نیومرالوجی کے اکورڈنگ آج کی تاریخ کے اکورڈنگ یا اٹھانہ جون کے اکورڈنگ کہ وہ شخصی ووٹوں پر آئیں گے اور جو مریم نواز شہباز شریف نواز شریف یا حمزہ شہباز یہ الیکشن ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر نواز شریف پاکستان میں آتے ہیں جو کہ ان کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں لیکن ان کے دل کا خوف ہے ان کے اندر کا ڈر ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے فیسیلیٹریٹر ہیں وہ اندر سے ہمارے لیے ڈبل گیم کر رہے ہیں اور یہ جب الیکشن آ رہے ہیں تو دیکھنا پھر اس وقت نیومرالوجی کے اکورڈنگ یہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ ایک بار پھر روتے دھوتے دکھائی دیں گے جس طرح 2018 میں یہ روتے دھوتے دکھائی دیا اور انہوں نے جن ایلیمنٹس کے اوپر الزامات لگائے اب نیکسٹ الیکشن میں ایک بار پھر یہ انہی ایلیمنٹس کے اوپر دوبارہ الزامات لگاتے دکھائی دیں گے اور کہیں گے کہ خلائی مخلوق آگئی یا اس قسم کا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا یا فلانے نے ہمارے سے دھوکہ کیا یا ہمیں فیسیلیٹیشن کے نام پر ہمیں غلط ٹریک پر لگا دیا یا ہماری تباہی کر دی یا ہماری پارٹی کی تباہی کر دی اور جو رہی صحیح نون لگ ہوگی وہ ایک طرح سے پیپل پارٹی کے اوپر ڈیفینڈنٹ رہ جائے گی اور رہی بات نواز شریف حمزہ شباز شباز شریف یا مریم نواز کی یہ عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہوتے دکھائی نہیں دیتے مریم نواز کا صرف یہ ہے کہ وہ خواتین کی ریزرب سیٹ پر ہمیں بنتی دکھائی دیتی ہیں مگر ووٹوں کی ایسی اے سے اگر یہ عوامی طاقت کا اندازہ لگا جائے تو ان میں سے کوئی بھی جو ان کی مین سٹیم لیڈرشپ میں سے کوئی بھی عوام کے ووٹوں سے آتا دکھائی نہیں دیتا بلکہ نون لیگ جو ہے وہ پیپل پی ٹی آئی کا تو کوئی بھی ڈسٹرکشن نہیں بلکہ پی ٹی آئی تو ریسٹور ہونے جا رہی ہے لیکن نون لیگ جس قدر تباہ ہونے جا رہی ہے شاید ہی کوئی موجزہ ہو جو ان کو دوبارہ ریسٹور کر سکے اور رہی بات نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز ان لوگوں کی کریڈیبلیٹی بھی آنے والے دنوں میں بلکل زیرو ہوگی اور مریم نواز کا بھی یہ ہے کہ یہ دوبارہ آپ صرف عدالتوں کے کیس بھگتے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پریس کانفرنسے کرتے دکھائی دیں گے لیکن ان کی پریس کانفرنسوں کی وقت وہی ہوگی کہ جو میڈیا دکھاتے وقت یہ سمجھے گا کہ شاید ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور وہ انہیں یہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے بلکہ آپ کو میڈیا کا رول بھی آنے والے دنوں میں پریگمیٹک نظر آئے گا یہ جو کوئی بھی میڈیا چینل جو اس وقت نون لی کی فیور میں ان کی پریس کانفرنسیں دکھا رہے ہیں یا جو جس سائیڈ پہ چاہے وہ رائٹ سائیڈ کی پارٹیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں سب انڈرمائن ہوتے دکھائی دینے ہیں صرف وہی میڈیا پرسنز یا ٹی وی چینلز چلیں گے جو نیوٹرل ہوں گے جو دونوں سائیڈز کی برابر کبرج دکھائیں گے جو بائزد تجزیہ نہیں دیں گے صرف وہ پریگمیٹک میڈیا چلے گا آنے والے وقت میں اور عوام بھی اسی کو دیکھنا پسند کریں گے دوسرا سوال جو مجھے رسیب ہوا وہ یہ تھا کہ کیا ڈالر اپنی جو ہیجیمنی ہے وہ اس کو ڈکلائن کر رہا ہے جی بلکل اکورڈن ٹو نیومرالوجی آنے والا وقت جو ہے ڈالر کی بلکل انڈرمائننگ کا یا اس کی جو اس کی ڈکلائن ہے اس کی انڈیکیشن دے رہا ہے اور اس میں روس اور چائنہ کا تو کردار تھا ہی پاکستان سے عمران خان کا کردار تھا جو اس نے ڈی ڈالرائز بائٹر ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا رشیہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور کیابنٹ سن کیابنٹ نے چوبیس فروری دوزار بائس کو بائٹر ٹریڈ کا ایگریمنٹ تھا ڈی ڈالرائز ٹریڈ کے ذریعے اس کو اس نے اپروف بھی کیا تھا لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ امریکہ سے دشمنی مول لینے والی بات ہے اور کیا کہتے ہیں امریکہ ہم امریکہ کے وینٹی لیٹر پر ہیں اور اسی بات پر اگلے دن عدم اعتماد کی تحریک بھی آگئی لیکن اب لگے ہاتھوں دو جون دوہزار تیس کو اسی بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ کو ریسٹور بھی کیا گیا ہے اور ڈی ڈالرائز ٹریڈ بھی شروع کی گئی ہے کیا اب امریکہ دشمن نہیں ہو گیا در حقیقت ان کو اب نظر آگیا کہ امریکہ جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے اس نے ریجیم چینج تو کر لیا لیکن جو امریکہ میں جو ڈول نیشنلز ہیں جو ڈول نیشنلز جو یو ایس پاکستانیز ہیں ان کا پریشر ان کی لوبی انہوں نے مجبور کر دیا خاص طور پر ختیجہ شاہ کے حوالے سے اور وہ آنے والے وقت میں پاکستان میں جو علم العداد کے اکورڈنگ جو نظر آتا ہے اگر یہی سلسلہ پاکستان میں جو پولٹیکل سپریشن کا جاری رہا تو آنے والے دن ہوں میں پاکستان پر سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں اور یہ پریشر مزید بھی بڑھ سکتا ہے اور آئی ایم ایف کا جو کرزوں کا ڈیلے ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے اور یہ آنے والے حالات اس قدر ورس ہو جائیں گے انٹرنیشنل پریشر پاکستان پر اس قدر پڑے گا کہ پاکستان ڈی ڈولرائز ٹیٹ تو چلو اس نے شروع کر تھی وہ تو ایک انٹرنیشنل فینومینا جو چائنہ اور رشیہ کی جانب سے شروع کیا گیا تھا اور وہ آہستہ ازا انہوں نے آخر امر امریکہ سے بدلہ لینا ہے کولڈ وار کا یا چائنہ نے جو چائنہ چائنہ کی جو کمپنیز پر امریکہ نے سینکشنز لگائی تھی انہوں نے اس کا بھی بدلہ لینا ہے روس نے کولڈ وار کا بھی بدلہ لینا ہے روس نے سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کا بھی بدلہ لینا ہے اور روس جس طرح سے کریمیا پر پھر اور ڈون باس ریجن جو ہے یا جو ڈونیسک اور لوہانس کے اوپر انہیں جس طرح قبضہ کیا یا بخازیا یا یہ کیا کہتے ہیں ٹرانس نیس کو پرموٹ کر رہا ہے دوسری طرف اس نے سوویت یونین سے بدلہ بھی لینا ہے اور اس حوالے سے روس کا جو رول ہے سیریا کے اندر یا لیبیا کے اندر یا وینیسویلا کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ بیسیکلی چائنہ اور رشیا کی ایک سٹریٹیجی ہے کہ ڈالر کو کس طرح سے انٹرمائن کیا جائے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکن یونی پولارٹی کولیپس تو ہو چکی لیکن وہ بازابتہ طور پر کولیپس آنے والے دو سے تین سالوں میں ہوگی اور اس دور امریکہ اپنی ڈالر کی ہجیمنی کو ریسٹور کرنے کے لیے مختلف قسم کی جنگیں چھڑنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کی وار اکانومی تو ڈالر کی بیس پہ چلتی ہے تو اسی لئے دوزار تیس کے اندر سے لے کر دوزار چوبیس اور پچیس دنیا میں جنگوں کا سال نظر آتا ہے کہتوں کا سال نظر آتا ہے مختلف قسم کے خطرات کا سال نظر آتا ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں پاکستان میں ایک ایسا پرگمیٹک ریجیم ہوگا اور اس کے حساس افغانست پاکستان اور ایران میں تو وہ آل ریڈی آ چکا تو یہ تینوں مل کر پاکستان کو گروہ گروہ کی طرف لے کر جائیں گے دوزار چوبیس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب دنیا ڈسٹرکشن کا شکار ہوگی پاکستان لیجسلیشن یا ری سٹرکچرل ری فورمز کا جو پروسیجر ہے پاکستان میں وہ چل رہا ہوگا اور دوزار پچیس میں جب دنیا میں تقریباً تباہی آ چکی ہوگی یا جنگیں ہو رہی ہوں گی اس وقت یہ تینوں ملک پاکستان افغانستان اور ایران یہ گروہ کی طرف گامزن ہوں گے نیکس سوال جو رسیب ہوا وہ یہ کہ کیا عمران خان کی ایرسٹ کا چانس ہے اس وقت یا نہیں اکثر لوگ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اکورڈنگ ٹو نیومرالوجی بجٹ پاس ہونے کے بعد ایک موجزانہ فیز جسے کہتے ہیں نا جو عمران خان کی فیور میں جائے گا نو ڈاؤٹ کہ عمران خان کے گرفتار ہونے کا چانس بالکل موجود ہے اور وہ شاید چار پانچ چھے دنیا زیادہ سے زیادہ ہفتہ ان کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک مقصود قسم کی سٹریٹیجی جو نظر آتی ہے اکورڈنگ ٹو نیومرالوجی کے کسی نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا اور وہ اس نے وعدہ کو وفا کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورت کی گئی یا نہ بھی کی گئی دوسری صورت میں پولیٹیکل سپریشن ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جاری رکھا گیا یا عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہر دو صورتوں میں انٹرنیشنل پریشر اس قدر پڑ آپ جب نیومرالوجی کے اکورڈنگ جب ہم دیکھنا تو نہ ایران پر آج تا کتنا پریشر پڑا ہے نہ نورتھ کوریا پر نہ افغانستان پر طالبان ریجیم کے دوران بھی اتنا پریشر پڑا ہے جتنا آنے والے دنوں میں پاکستان پر پریشر پڑے گا اگر یہ پولیٹیکل سپریشن جاری رہا یا عمران خان کو گرفتار کیا اور اگر گرفتار کیا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک کی بات ہوگی باقی زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے خدا پاکستانہ خاصتہ کچھ ہو بھی گیا تو پی ٹی ایک تو شام موت قریشی کی قیادت میں میں پہلے بھی ویلوگ کر چکا ہوں کہ وہ سسٹین کرے گی کنٹینیو کرے گی دوسرا عمران خان کا بیانیاں پھر چلے گا پھر پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان بن جائے گا اور اس آئیڈیالوجی کو لے کر چلے گا اور آنے والا وقت عمران خان کی زندگی سلامت ہو یا خدا نہ خاصتہ عمران خان کو کچھ ہو آنے والا وقت پاکستان کا پریگمیٹک فیز گیا اور اگر زندگی سلامت رہتی ہے تو عمران خان آنے والے دو سال دو ڈیکیٹ دو جو ٹرمز ہیں ان کے لئے پرائم نیسٹر یا جو بھی رولنگ ایلیٹ کا جو آئیلی عوضہ ہوگا وہ عمران خان کے پاس ہوگا اور اس کے بعد بھی رہتی زندگی تک وہ پاکستان کی پولیٹکس کا جسے کہتے ہیں نا کرتا دھرتا وہ پاکستان کی پولیٹکس کا ان کا مین رول پاکستان کی پولیٹکس میں تا حیاتی آخری سانس تک رہے گا اور ایک اور سوال کہ جوڈیشری کے حوالے سے کہ وہ اپن ہوگا تو میں بھی بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ جوڈیشری کا رول ایمپورٹنٹ ہوگا لیکن جوڈیشری کے اوپر بھی دباؤ ہے آخر اس میں بھی انسان وہی وہی دباؤ ہے ججوں کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے سیم تو سیم وہی ججوں کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیلے کرتے جائیں فیصلوں کو ڈیلے کرتے جائیں لیکن میں نے آپ کو یہ بھی اپن آنے والے دنوں میں وکلا کی ایک ویو ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے اور اس میں خاص طور پر اتزاز حسن لطیف خوصہ وغیرہ جو ہیں ان کے تو بیانات سے آپ کو اندازہ ہو بھی جائے گا کہ آنے والے دنوں میں وکلا جوڈیشری پر پریشر ڈالیں گے وکلا کسی ادارے یا کسی پارٹی کی فیور میں نہیں نکلیں گے یا کسی ادارے کے خلاف نہیں نکلیں گے بلکہ وہ ججوں پر فیصلہ ڈالیں گے کہ وہ پیشی در پیشی کیوں دیے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ججوں کو احساس ہوگا کہ وہ جس دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں وہ تو ایک عارضی دباؤ ہے وہ چند مہینوں میں تو وہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ جو وکلا کا دباؤ ہے یہ پرماننٹ ہے اور ہم نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے لہٰذا وہ اس دباؤ کو ایکسپ کریں گے اور فیصلے رولنگ الیٹ کے خلاف ہوں گے اور وہ فیصلے تمام تر پی ٹی آئی کی فیور میں جائیں گے اور الیکشن کرانا ان کی مجبوری بن جائے گا الیکشن ہر صورت میں ہوں گے الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور الیکشن ان پی ٹی پرسنٹ نشستیں پی ٹی آئی کی ہوں گی اور اس قدر ہوں گی کہ انہیں لیجسلیشن کے لیے یا کونسٹریٹوشنل موڈیفیکشن کے لیے یا سٹرکچرل ایڈجسمنٹ کے لیے اب کسی دوسری پارٹی کے اتحاد کی ضرورت بھی نہیں رہ گی ہاں کسی پارٹی کو اگر اپنی جان بچانی ہے یا اپنا پولٹیکل کیریئر بچانا ہے وہ خود سے چل کے پی ٹی آئی کے پاس آئے تو آئے ورنہ پی ٹی آئی کو کسی چیز کی اب ضرورت نہیں رہ گی آنے والے الیکشنوں میں اور ایک اور سوال کے اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ کیا آپ ہماری کلکولیشن کر سکتے ہیں یا ہمارا نام یہ ہے اور مدر نیم یہ ہے اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نیومرولوجسٹ ہیں یا پامیسٹ ہیں آپ ہاتھ کی لکیروں کا کیوں پوچھتے ہیں تو میں جواب یہی دیتا ہوں کہ میں نیومرولوجس ضرور ہوں لیکن کچھ چیزیں ہاتھ کی لکیروں میں زیادہ طور پر واضح نظر آتی ہیں فور ایکزمپل شادی کی لائن یا زندگی میں کوئ کوئی بیماری ہے اس حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے کہ کب کیا سٹریٹ ہوگا کتنی اکانومیکل گروتھ ہو سکتی ہے یا جو آپ کی جہاں شادی ہوگی وہاں سے آپ کو وراست میں کچھ ملے گا یا نہیں یا آپ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی زندگی میں کوئی افیرز ہیں یا کوئی اس قسم کے کوئی معاملات ہیں یا آپ کو کوئی پسند ہے یا خدا نہ خاصتہ زندگی میں ایک شادیاں یا ایک سے زیادہ شادیاں ہیں تو وہ سارا کچھ وہ ہاتھ کی لکیروں میں بھی ہوتا ہے اور وہ نیومرولوج میں بھی ہوتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں چیک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹر چیک ہو جاتا ہے اور زیادہ بہتر کلکولیشنز آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں دونوں چیزیں مانگتا ہوں اگر کوئی ایک چیز دیتا ہے تو میں اس کو سوری کر دیتا ہوں کیونکہ زیادہ کلیر ریزلٹس اس وقت آتے ہیں جب نیومرولوجیکلی اور پامیسٹری دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں اس کو کاؤنٹر چیک کیا جا اور کمپیرٹیو انیلیسز کیا جا اور ویسے بھی جو سٹوڈ کہ میں نیومرولوجی کیسا علم ہے جو کہ میسٹیکل ہے اس کے اندر اس کے اندر بعض وقت اس طرح کے واقعات اور حالات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہدیہ لینا مجبوری بن جاتی ہے اسی لئے مجھے میرے ٹیچر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تین سو تیرہ روپے آپ نے ہر کسی سے ہدیہ لینا ہے ورنہ خدا نہ خاصتا ہے کوئی مسحب ہو سکتا ہے یا مسکنڈکٹس ہو سکتے ہیں ورنہ تین سو تیرہ میں آ جاتا کیا ہے تو یہ جسٹ ایک میسٹیکل عدد ہے اور یہ میسٹیکل نالیج خیر و برکت ہوتی ہے ادر وائز خدا نہ خاصتا کوئی مسحب ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا دل چاہے تو آپ سوال پوچھیں اور اپنی امی کا نام اپنا نام اور اپنا کوئی نکنیم ہے وہ بھی ڈیٹ آف برت بھی اور دونوں ہاتھوں کی تصویریں وہ وٹس اپ کر دیا کریں تو میں انشاءاللہ جب بھی میں آپ کو ٹائم دوں گا اس ٹائم کی اپورڈنگ میں آپ کو خود کال کر کے یا خود آپ سے بات کر کے میں آپ کا جواب دے دیا کروں گا اور اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس فالو نہیں کر سکتے تو آپ آپ کو بھی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے بھی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اور ایک آخری سوال یہ کہ جس طرح کراچی میں میر کے الیکشن ہوئے اور پی ٹائی نے جو طریقہ کار اختیار کیا کیا آنے والے جنرل الیکشن میں بھی یہی ہوگا کیونکہ زرداری ایک دفعہ پہلے بیان دے چکا ہے کہ الیکشن تو تب ہوں کہ جب میں چاہوں گا تو اس حوالے سے نیومرالوجی کے لیے کیا نظر آتا ہے تو میں نیومرالوجی کے لیے یہی کہوں گا کہ الیکشن جب بھی ہوئ یہ ایک آپ نے دیکھ لیا تھا کہ بھٹو نے انیس سو ستری قطر میں بھی یہی کیا تھا عوامی لیگ جو وہ دونوں ونگ سے مشرقی پاکستان سے تو بھاری اکسرے سے لیکن مغربی پاکستان سے بھی الیکشن جیت چکی تھی اور اس کافی ساری سیٹیں جیت چکی تھی مغربی پاکستان سے بھی اور ان کا حکومت بنانے کا حق بھی تھا اور یا یا خان تو کیا بھی چکا تھا کہ مجیبور ایمان will be the next prime minister of پاکستان لیکن بھٹو نے جو کچھ سندھ میں کیا اور ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگایا آج پیپل پارٹی نے وہی پریکٹس کراچی میں کیے اور آپ نے یہ بھی تاریخ میں دیکھا کہ پھر بھٹو کا کیا حشر ہوا یا پاکستان توڑنے والے جو تینوں کردار تھے وہ نیچرل ڈیتھ اپنی ان کی نہیں ہوئی وہ آرٹیفیشل ڈیتھ کے ذریعے وہ اس دنیا سے روانہ ہوئے تو آپ آنے والے وقت میں دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی یہ الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن جو کہ علم العداد کے اکورڈنگ ابھی بھی حالانکہ جون کا مہینہ گز نظر ہے لیکن علم العداد کے اکورڈنگ ابھی بھی نظر آتا ہے کہ اٹلیسٹ اکتوبر میں ہوتے نظر نہیں آتے پہلے ہوتے نظر آتے ہیں اور جون جولائی اگست کا مہینہ زیادہ واضح نظر آتا ہے ستمبر تو نظر نہیں آتا لیکن ہو جائیں تو بہتر ہے لیکن اکتوبر بالکل بھی اکورڈنگ تو نیومرالوجی نظر نہیں آتا ہے کیونکہ اکتوبر تک اگر الیکشن ڈیلے ہوئے تو پھر خدانہ خاصتہ وہ سب پریڈکشنز پوری ہوتی ہوئی نظر آت ہیں خدانہ خاصتہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ انڈین آسٹرولوجس کہتے ہیں اکتوبر تک الیکشن ڈیلے ہونے کی صورت میں وہ سب کچھ نظر آتا ہے لیکن انٹرنیشنل سینکشنز اور انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے یہ سب لوگ الیکشن ایک تو پہلے کرانے پر مجبور ہو جائیں گے زرداری اپنی تقبر کی موت مارا جائے گا زکیناً ایم 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 ای ضرور بن جائے گا بلاول بھی بن جائے گا ان کی 21-23-24 یا ایکس اسمبلی میں نیکسٹ الیکشن میں لیکن یہ لوگ اسی طرح رونا دھوتا نظر آئے گا ان کا جو ان کا دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا اور یہ بلکل اسی طرح کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گیا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا صرف پیپل پارٹی نہیں کہے گی نون لیگ بھی کہے گی جی جو آئی ایف بھی کہے گی این پی بھی کہے گی جہاں گرترین کی ہے جو استحقام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی کہے گی کاف لیگ بھی کہے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سب جماعتوں سے وعد کیے گئے تھے موجودہ ریجیم چینج کے دوران کی اگلے الیکشن میں آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا اور جب اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے عمام کی طاقت صرف ایک پارٹی کے ساتھ ہوگی تو پھر سب یہ روتے دھوتے نظر آئیں گے ان کے لیکن ان کی رونے دھونے کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہوگی یہ جتنے بھی آج کے آنسر تھے یہ سارے نیومرالوجی کی اکورڈنگ تھے اللہ آپ کی اور پاکستان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما ہے تینکیو سو مچ